بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر آپٹیمسٹ آج اس سنوار تیرہ سپتمبر سال دوہزار اکیس اسوی و مطابقے پانچ سفر المزفر سن چدہ سو تینٹالیس ہجری سری نگر سے شائع ہونے والے اردو اخبارات کی کچھ خاص سرخیاں لے کر میں آپ کے خدمت میں حاضر میں ہوں افکا میز بان عمر افضر آگاز میں نظر آلتے ہیں ان سرخیوں پر جن کو آج کے بیشتر اکبارات نے اپنے پہلے صفحے پر شائع کیا ہے رفیع آباد میں بادل فٹنے کا قیامت خیز واقعہ کھانا بدوش کمبے کے پانچ افراد لکمِ عجل ماں اور تین بچوں کی لاشِ برامت کمبے کا سربرا لاپتہ ماں بیٹا زخمی بیس بیٹ بکریاں بھی حالاک خانیار میں پولیس سابن اسپیکٹر کی ٹارگیٹ کلنگ گوسیہ اسپتال کے باہر دن دہارے حملہ نمازی جنازہ میں سینکڑوں کی شرکت اسی حوالے سے یہ بیانات بھی سمات فرمائیے لیکٹنے گورنر کی مظہمت حملہوروں کی نشاندی ہو گئی دل بھاگ سنگ رجوری میں تصدم جاری جنگجو کی حلاکت کا خدشہ کشمیری ینگ لیڈرشپ ایوار تقریب نوجوان حکومت کے ترقیات ایجنڈے کا مرکزی نکتہ پڑوسی ملک کے عظم سے آگاہ منشیات سے دور ہیں قوم کی ترقی میں حصہ ڈالے ال جی منوج سنہ کشمیری زبان کے معروف مصنف ڈاکٹر عزیز حاجنی فوت اول سے لے کر نوی جمعہ تک سکول بدعصور بند رہیں گے دسوی باروی اور کوچنگ مرکز کی محدود پیمانے پر اجازت برقرار کوویڈ انیس کی ان سرکھیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں مزید ایک سو پانچ متاثر چھبیس دنوں بعد وائرس سے دو فوت سری نگر میں کیسوں میں اضافہ دو علاقے مکمل طور پر سیل آگے بڑھ کر نظر دالتے ہیں اخبرات میں شایع چندیگر سرکھیوں پر سوپور میں کمسن جہلم میں گرکیاب کفارہ کا زخمی نوجوان چل بسا جنوبی کشمیر میں سینگڈو کنال ارازی پر فیلی بنگ تاباہ کافی عرصہ بعد سنڈے مرکٹ میں خریداروں کا حجوم لوگوں کی کسیر تعداد نے مختلف اشیاء کی جم کر خریداری کی اب آخر پر یہ سرکھی سماعت فرمائیے لالپورا لولاب میں گم کم عمر لڑکی کی لاش ترکت سے لٹکتی پائی گئی یہ تھی سری نگر سے شائع ہونے والے اردو اخبارات کی کچھ خاص سرکھیاں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے کشمیر اپٹیمسٹ کے ساتھ اور ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ